اسلام علیکم تناظرین اب ہم گینڈے کے مطلق کچھ معلومات حاصل کریں گے گینڈوں کی پانچ اقسام ہیں اور زیادہ تر یہ ایک دوسرے سے مختلف علاقوں میں رہتی ہیں یہ گزشتہ پانچ کروڑ برسوں سے کررہ ایرز پر رہ رہی ہیں گینوں کا شمار تاک مشتہ میں ہوتا ہے یہ میمنز کا وہ خاندان ہے جس کی غزہ نباتات ہوتے ہیں میدہ نسبتاً سادہ ہوتا ہے اور کھر کے حصے تاک ہوتے ہیں یعنی ایک یا پھر تین دیگر تاک مشتہ میں کھوڑے زیبرے اور گدے شامل ان میں عجیب الخلقت میمل تاپر بھی شامل ہیں بڑا جسم کھڑا ہونے اور چلنے کا مخصوص انداز اور تھوٹنی پر ایک یا دو سی گینڈوں کی پہچان ہے گینڈیں بڑے جسم کے ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ غیر معمولی چھوٹا ہوتا ہے بڑے گینڈوں میں بھی دماغ کا وزن ڈیڑھ پاؤں سے زیادہ نہیں ہوتا یہ اتنے بڑے ہاتھی کی نسبت پانچ گناہ چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا دماغ جانوروں میں آنگ ہے جن میں شکاری حمل آوروں کا مقابلہ کرنے کی دی جسمانی استعداد ہوتی ہے مطن کا جسم بکتر بند ہوتا ہے اقسام گینڈوں کی پانچ اقسام تاہار بکی ہیں سفید گینڈا سیاہ گینڈا انڈین گینڈا جامی گینڈا اور سمارٹری گینڈا سب سے بڑے قسم سفید گینڈا ہے جس کی دو زیلی قسمیں جنوبی سفید گینڈا اور شمالی سفید گینڈا جنوبی سفید گینڈا افریقہ کے انتہائی جنوبی لاکھوں میں رہتا ہے اور شمالی سفید گینڈا وستی افریقہ میں پایا جاتا ہے جنگل میں جنوبی سفید گینڈوں کی تعداد بیس ہزار کے لگ بگ ہے ان کے نروں کا وزن دو ٹھن تک ہوتا ہے شمالی سفید گینڈا مادون ہونے کے قریب ہیں یہ گینڈے اپ چڑیا گھروں اور محفوظ قدرتی علاقوں میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ اس گینڈے کو سفید وائٹ گینڈا کیوں کہتے ہیں شاید یہ ولندیزی لفظ کی ایک شکل ہے جس کے معنی چوڑے کی ہیں یا پھر اس کے سینگ کے رنگ کی بدولت یہ نام پکارا جاتا ہے جو گینڈوں کی دوسری اقسام کی نسبت ہلکا ہوتا ہے سیاہ گینڈے دراصل بھورے یا سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں یہ جنوبی اور وستی افریقہ میں کسرت سے ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کی تعداد جنوبی سفید گینڈوں کی نسبت آدھی رہ گئی ہے ان کا وزن دو ٹن سے خال خال ہی بڑھتا ہے اور سفید رشتہ داروں کے برعکس یہ گھاس نہیں جھاڑیاں کھاتے ہیں ان کی مدد دزہلی اقسام بھی ہوا کرتی تھی لیکن اب انٹرنیشنل یونیو آف دی کنزرویشن آف نیچر کے مطابق صرف تین رہ گئی ہیں اور یہ تمام معلوم ہونے کے شدید خطے سے دو چار ہیں انڈین یا بڑے سینگ والا گینڈا یہ بھارت اور پاکستان میں کبھی بہت بڑی تعداد میں پائے جاتا تھا لیکن شکار اور اس کے رہنے کے علاقوں کی تباہی دونوں کی اثرات کے سبب اس کی تعداد آج صرف چار ہزار کے قریب رہ گئی ہے پوری طرح نمو پانے جانے والے انڈین گینڈے کا وزن تین سے چار ٹرن ہوتا ہے اور اس کی پہچان لمبے موٹے اور سیاہ سینگ ہیں قیمتی ہونے کی وجہ سے غیر قرون شکار کرنے والے ان گینڈوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاریخی طور پر یہ پہلے گینڈے تھے بیورن میں بھی دیکھے گئے اور ایک کو پندرہ سو پندرہ میں بہاری جہاں سے لزباً لائے گئے اپنے کے گھر قرون سے بھی رہنے سے بائیز جت مر گیا ایک اورے گینڈے جہاں سولہ سو تریسیز میں انگلستان پہنچا جانی گینا یہ دنیا کے نایاں محمد میں سے ہے اور جاوہ کے مغربی کنارے پر چند ڈرزن کے گلی پا جاتے ہیں یہ ایڈین گینڈوں کے قریبی رشدار ہیں لیکن ان کا جسم اور سین چھوٹے ہیں ان کا غیر قانونی شکار اتنا ہوا کہ مادونوں نے کے نظرین پہنچ گئے یہ انڈونیشیا اور جنو مشرقی ایشیا میں کسر سے پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد میں کمی کا ایک بڑا سبت ہے جن کے وید نام ہیں جس میں ہونے والی بمباری اور ایجنٹ اورنج سے نباتات کے زہرانود ہونے سے ان کے رہنے کے علاقے تباہ و برباد ہو گئے سمارٹری گینڈا یہ بھی اتنی ہی خطرے میں ہیں جتنے جاوی گینڈے کسی زمانے میں یہ انڈونیشیا اور جنوب ایشیا میں کسر سے پائے جاتے تھے تو دوستو گینڈا خوف محسوس کرنے پر تیس میل فی گھنٹا کی رفسات سے ٹکرا سکتا ہے گینڈوں کی نظر دوسرے جانوروں کی نسبت کمزور ہوتی ہے اس لیے بھی ان کے راستے میں آنا بڑا سابت ہو سکتا ہے یعنی یہ جب بھاگتے ہیں ڈر کے مارے تو ان کے ساتھ میں جو بھی چیز ہو اس کو بڑی ٹکر بار سکتے ہیں گینڈے انتہائی پسند ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک سکریب بھی رشتہ نو اور بچے کا سکتا ہے دوستو خوضات کے اپنوں سے ایک دوستو خوضات کے بیلے خوضات کے کیونکہ آپ آنے کے بعد ان کا دماغہ کچھڑنا ہوتا ہے اور نظر کے حوالے سے یہ ایک دوستو خوضات کے لیے جنگے اس کو گینڈے کے متعلق مجھے امید سرسی ملوما فران کی امید کرتے ہیں کہ آپ اسے ملوما فران کی آئندہ بھی کئی ویڈیوز میں ہم آپ کو انشاءاللہ جناہوں کے متعلق اور انیوز کے متعلق انفرمیشن پرام کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھ کریں لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقا